اب پھر چلیں ہم اس بات کو بھی رکھتے ہیں کہ ہم تو گھر والے ہیں ظاہر ہے ہم اپنے گھر کی تعریف کریں گے آپ آہستہ آہستہ انکوائری کی ریپورٹس آنے دیں جو ڈیفرنٹ لیول پر انکوائریز ہو رہی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کروا رہی ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کروا رہی ہے ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کروا رہا ہے انکوائری تو اس انکوائری کا ریزلٹ تو آنے دیں ابھی تک جو ہمارے پاس آہ 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 نہیں ہے اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کسی چیز کو positively دیکھ رہے ہیں یا negatively دیکھ رہے ہیں positive اگر کسی چیز کے دیکھیں تو بہت زیادہ ہیں ہماری یونیورسٹری کی رینکنگ آپ کے سامنے ہے اور ہماری یونیورسٹری کا محول الحمدللہ بہت اچھا ہے آپ باقی میں کسی پر کوئی comment نہیں کرنا چاہتی لیکن ہماری یونیورسٹری بہت اچھی ہے ہمارے پاس ہماری جو teachers ہیں female teachers ہیں انتظامیہ کے لوگ ہیں students یہاں پر موجود ہیں سب کی سب لوگ بتا سکتے ہیں کہ ہر جگہ پر خواتین کا احترام ہے جو کہ اسلام نے جیو رائٹ دیا خواتین کا ہم اس privilege کو enjoy کرتے ہیں ہر جگہ پر میں کچھ press statement ہے میری میں وہ پڑھنا چاہا رہی ہوں ظاہر ہے یہ حالیہ واقعات جو انتہائی افسوسناک ہیں لیکن چند لوگوں پر الزام کی سزا پورے ادارے اور اس سے وابستہ ہزاروں ملازمین طلبہ و طالبات کو دینا کہاں کا انصاف ہے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نوی دختر کی ادارے پر تمام ملازمین طلبہ و طالبات اس ادارے کی حرمت اور تحفظ کے لیے یک جا ہیں جیسے آج کے دن ہم یہاں جمع ہیں حکومت کی جانب سے مختلف سطح پر تحقیقاتی کمیٹیاں کام کر رہی ہیں سبھی کو ان تحقیقی کمیٹیوں کے نتائج کا انتظار کرنا چاہیے اور کسی کو بھی مجرم نہیں ٹھیلانا چاہیے اس طرح یونیورسٹری میں پڑھنے والی ستائیس ہزار طلبہ کا تحفظ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے سوشل میڈیا اور دیگر میڈیا پر بلا تصدیق اور بے سروپا الزامات اور کہانیاں ہم سب کے لیے تکلیف دے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہم خواتین اسادزہ ملازمین اور طالبات اس میڈیا کے ذریعے تمام سٹیک ہولڈر سے اپیل کرتی ہیں کہ خدارہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں اور اندہ دھن پروپیگنڈا پر یقین نہ کریں اور جامعہ کے تحفظ اور وقار کے لیے اپنا فعل کردار ادا کریں خواتین اسادزہ ملازمین اور طلبات یونیورسٹری کے تقدس کو اجاگر کرنے کے لیے انشاءاللہ بارو سوموار ایک خصوصی واق کریں گی آپ لوگوں کو میں انوائیڈ کرتی ہوں کہ آپ ضرور تشریف لائیے گا تھائیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اور میں نے انٹرنیشنلی بھی میں نے بہت موو کیا ہے اور میں یہاں بہاول پر میں بھی آئی ہوں مجھے کہیں بھی میں انکومورٹیبل میں فیل نہیں کرتی میری جو بچیاں اس جامعہ کی بچیاں وہ ہماری بچیاں آپ کی بچیاں ہماری بچیاں ہمیں اس ایریا کو مزید آپ لوگوں کی ہلپ سے اور سیٹی ایڈمیریسٹریشن کی ہلپ سے مزید ہم امپروو بھی کرنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر جسٹیفائے کر رہی ہوں کسی کی غلط چیز کو جو غلط ہے وہ ہم بابا کے دخل کہیں گے کہ وہ غلط ہے ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے ابھی بھی جو دو ملازمین زیر حراست ہیں ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور ان کو ہم نے ان کے احدوں سے الگ کر دیا ہے تو جب ایک ریپورٹ آئے گی تو اس کے بعد پھر ہم ان کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کا فردر کیا کرنا ہے وہ ادارے کے ساتھ چلیں گے یا یہاں سے چلے جائیں گے لیکن دو تین یا چار لوگ کی وجہ سے آپ اس طرح سے اوورال یونیورسٹی کے بارے میں غلط بات پھیلانے سے روکیے اور آپ لوگ کی ہلپ اس دور میں پہلے بھی میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ سب لوگ کی اسپیشلی بہاولپور کی جو ہماری پریس کے لوگ ہیں اور بہت سے دوسری لوگ انہوں نے ہمارا پوزیٹیو امیش دیا ہے لیکن کچھ لوگ صرف اور صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے وی لاک کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے کہ آگے بریفنگ ہے ہاؤسٹل کے بارے میں ہاؤسٹل میں پچھلے ایک سال میں ٹین ایسی کچھ ریپورٹس ہوئیں جس میں پیرنٹس کو بلا کر بتایا گیا اور صرف ٹین تھی جبکہ باپس 5,000 سٹوڈنٹس ہیں جو کہ ہاؤسٹل میں رہتے ہیں ٹین ریپورٹس تھی اور وہ ہم نے آپ پرسنٹیج نکال لے 5,000 versus 10 تو بہت کم ہے دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ ایک ہاتھ کی ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی تو کچھ نہ کچھ انسیڈنسز ہوتے ہیں لیکن ہمارے ایس او پیس بہت سٹرکٹ ہیں میرے اپنے سٹوڈنٹس ہاؤسٹل میں رہتے ہیں اور وہ مجھے آ کر بتاتے ہیں کہ ہم پہ تو بہت زیادہ سکتی ہے مغرب کے بعد بلکل جانے کی اجازت نہیں ہے منفی بات پر کس طرح سے اپنی صرف اپنے ذاتی مفاد کے لئے وی لاؤگ کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے ہمارے مذہب اسلام میں بھی یہ بات ہے کہ جب تک ایک چیز کنفرم نہ ہو آپ نے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو کسی چیز کو تب تک آپ وہ چیز پھیلانی سکتے لوگوں کو نہیں بتا سکتے اس چیز کے بارے میں اور اگر وہ چیز غلط ایک چیز باشرے میں چل بھی رہی ہے اس کا پھیلانا تو اور بھی غلط ہے کہ وہ مزید گندگی کو پھیلائے گا اس چیز کو آپ تھوڑا سا کنٹرول کریں اس طرح سے اپنلی نہ بتائیں اور خواتے جو آئی میں جو باتیں جس طرح کی ہو رہی ہیں ان کو آپ انتظار سب کو کرنا چاہیے چلے یہ پروب ہو رہا ہے جب پروب ہو گا تو پھر ہی ہم ہمیں یہ بات کرنی چاہیے ایسی کوئی بھی statement ہمیں نہیں دینی چاہیے یہ سب چیزیں پروب ہو رہی ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ ایسے کو باتیاں لکھل کریں گا ایسے کو باتیں ہی نہیں یہ سب باتیں ہی نہیں میں جی بالکل کہنا چاہیے اپنی غلطیوں سے سیکھ کریں